دیش کی آجادی کے آندولن کے علوچک کہتے ہیں کہ چرکے سے آجادی نہیں آئی یہ بات صحیح بھی ہے راشت ویتا مادمہ گاندی دوارہ جو چرکا آندولن چلائے گیا اس سے آجادی نہیں ملی لیکن چرکا آندولن کیوں شروع ہوا اگر اس کے اتحاس کو دیکھیں تو آجادی میں چرکے کی یوگدان کو پرکھانک کیا جا سکتا ہے جلیانا والا باغ ہتیا کانڈ کے بعد میں کانگریس نے احسیح یوگ آندولن کا بھی گل پکا پیٹھک میں یہ ویچار آیا کی سبی طرح کی ویدیشی وستروں کا بحسکار کیا جائے لیکن مادمہ گاندی نے وستروں کے بحسکار کا سنکلپ دیا ان کے دماغ میں ان کے مستشک میں یوجنا تیار تھی وکلپ تیار تھا انہوں نے ایک رہشنات مکہ رکرم پہلے سے چلا رکھا تھا خادی آندولن چرکے سے سود کھاتنا موندنا کپڑے بنانا اور خادی پہننا یہی آجادی کے آندولن کے لیے سب سے بڑا رہشنات مکہ رکرم کا آ گیا لوگوں نے مادمہ گاندی کی بات کو مانا ویدیشی وستروں کا بحسکار کیا آگ لگے جلا دیے اور خادی پہننا پرارم کیا اس کا لاب یہ ہوا کی ورک پھروم ہوم پرارم پڑی سنکھیا میں لوگوں نے چرکے کھریدے کاتنا پرارم کیا کپڑے بننے لگے اور خادی پہننے لگے اس سے بریٹیش سرکار کا راجسوہ کی بھاری ہانی ہوئی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چرکہ دیش کی آجادی کا بہت بڑا آندولن رہ اس کا بہت بڑا یوگدان رہ اُس سمیہ میں گاندی جی نے صرف بھاشن نہیں دی کہ چرکہ چلاو سویم گاندی جی بھی چرکہ چلاتے تھے کپڑے بونتے تھے سویم پہنتے تھے اور انہی کو دیکھ کر کے ان کے انیعیوں نے خادی پہننا پرارم کیا تب ہی تو کہتے ہیں چرکہ آجادی لائیا یہ ایک طرح سے سوڈیشی کا بھیاندولن تھا اُس سمیہ گاندی وادی لوگ یا گاتے بھی تھے مرے بھی اگر تو سوڈیشی کپھن ہو مرے بھی اگر تو سوڈیشی کپھن ہو جیئے تو بدن پر سوڈیشی ومن ہو جیئے تو بدن پر سوڈیشی ومن ہو کھا دی ہو گاندی چی کی یوزنا سفل ہوئی اور دیش کو آجادی دلانے میں چرکے کا بھی یوگ دان رہا ہے وہیں گریبی لوگوں کو ایک روزگار ملا سادن ملا ان کے آئے کے اس طرح بڑے یا آردھک آجادی دیش کے لیے بہت بڑا لاب پون رہی